بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بیوز نادر بلوچیک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ مندر جلائے کا واقعہ جو بھونگ شریف میں پیش آیا ہے یہ رحیم ارخان کی تحصیل صادق آباد کا نواہی علاقہ ہے وہاں سے تردیم پر تیس چالیس کلومیٹر کے فاصلے پر یہ واقعہ ہے زیادہ سے زیادہ اور یہاں پر جو یہ واقعہ پیش آیا ہے اس وقت انٹرنیشنل جو ہے وہ نیوز میں بھی آ چکا ہے انڈیا اس کو زیادہ تر اٹھا رہا ہے کیونکہ مندر جلائے جانے کا واقعہ ہے اس واقعہ کی اصل حقیقت کیا ہے اور مولوی صاحب سچا ہے یا جھوٹا ہے اور خود یہ کہ اس مندر جلائے جانے سے چھ گھنٹے پہلے ایسا کیا واقعہ ہوا کہ اگر پولیس چاہتی تو یہ افسوسناک واقعہ نہ ہوتا اس کے لئے تو دو گواہان ہیں ان میں سے ایک میرا اپنا رشتے دار بھی ہے وہ گواہ جھوٹا ہے سچا ہے اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے اور ساتھ میں آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کرنا ہے کیونکہ یہ میرا اپنا شہر رحیمیہ خان ہے اس کے چپے چپے سے میں واقعہ ہوں اور جہاں پر یہ واقعہ پیش ہے وہاں پر ہمارے رشتے دار بھی ہیں ریلیٹیوز بھی ہیں رہتے ہیں جو ان سے بھی میں نے معلوم کیا ہے خود مقامی ریپورٹر سے بھی معلوم کیا ہے اس سارے واقعے کا بیک گراؤنڈ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اور اصل جو حقیقت اب تک میڈیا پر نہیں کھل سکی انشاءاللہ آپ کے ساتھ آج ساری سٹوری شیئر کرنی ہے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے اس معاملے کو کیونکہ مذہبی رنگ دیا گیا ہے اور بہت سارے افراد بہت ساری کہانیاں گھاڑ رہے ہیں دو ایف ای آر دونوں کٹی ہیں وہ دونوں کی کاپیاں میرے پاس آ چکی ہیں مقامی سطح پر ہمارے دوست ہیں کچھ ریپورٹرز وہ انشاءاللہ جب آپ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے وہ بھانگ شریف پہنچ چکے ہوں گے کیونکہ وہاں پر پولیس فورس جا رہی ہے اور وہاں پر ان کو بھی انوائٹ کیا گیا کہ آپ آئیں اور خود جا کے وہاں پر ریپورٹ کریں گراؤنڈ پر کیا اور انشاءاللہ وہاں سے میں نے ان کو ذمہ لگا ہے کہ وہ ویڈیو بنا کے ہمارے ساتھ شیئر کریں گے اور آپ کو وہاں پر جو مقامی سطح پر جو کچھ ہوا ان کی زبانی بھی سنواؤں گا لیکن اب تک جو میں نے انویسٹیگیشن کی ہے اس کے نتیجے میں کیا رکلا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے آپ سے درخواست ہے کہ آپ نے اگر اپنے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل ایک ان کو پریس کیجئے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو جو ہے آپ کو اس کو نوٹفیقیشن رہ سکے یوں آپ کا میرا تعلق جو رہے سکے اور آخر میں کومنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے دوستو یہ چوبیس تاریخ کا واقعہ ہے میں آپ کے ساتھ ایف ای آر کی کپی بھی چلا رہا ہوں پہلے میں چاہوں گا کہ اس واقعے کی جو ایف ای آر کٹی ہے وہ آپ کو پڑھ کے سنو پھر آپ کو میں اپنی انویسٹیگیشن بتاؤں گا کہ وہ انویسٹیگیشن کیا ہے ایف ای آر یہ جناب حافظ محمد ابراہیم صاحب ہیں انہوں نے درچ کے رہی ہے لکھا ہے با خدمت جناب اسیچو تھانا بھنگ شریف جناب یاری گزارش ہے کہ میں مسجد رئیس غازی میں ملے کا مدرسہ دارالعلوم عربیہ تعلیم القرآن بھنگ شریف میں نائب امام ہوں اس کے علاوہ درس نظامی کا کورس بھی مدرسے سے کر رہا ہوں یہ اس کا جناب موقف ہے لکھتے ہیں کہ مورخہ چوبیس ساتھ یعنی کہ چولائی کی ساتھ تاریخ کو کہتے ہیں کہ تقریباً دن دس بجے مدرسے کی لیبریری میں کسی ایک لڑکے کو دیکھا مدرسے کی لیبریری میں کالین پر اس نے پشاپ کر رہا تھا مذکورہ ملزم مدرسے کی لیبریری میں ٹوٹی ہوئی کھڑکی سے داخل ہوا تھا میں نے مذکورہ ملزم کو پکڑنے کی کوشش کی جھو بھاگ گیا میرے واویلے پر گواہان محمد اکرم والد رسول بخش قوم سمرو بھونک شریف اور دوسرے صاحب جو میرے رشتدار ہیں مطلب دور کے رشتدار ہیں ہماری قوم دشتی بلوچ سے تعلق رکھتے ہیں ان کا نام ہے جناب محمد نواز والد محمد نور محمد قوم دشتی سکنا دے آگئے جن کے واقعے جو ہے میں نے ان کے سامنے رکھا ان کو بتایا کہ یہ معاملہ ہوا ہے اور اس کے بارے میں حصہ یہ بھی کہا ہے کہ جو لڑکا آیا تھا اس نے ہاتھ کے ساتھ جناب لیبریری میں پشاب کر کے اس نے مل دیا پخانہ جس کو وہ کہنا چاہ رہا ہے محترم جناب آگئے میں بات پخانہ اور پشاب اس نے لفظ کہا ہے آگئے فرماتے ہیں جی کہ میں گواہن اپنے طور پر تلاش میں نامعلوم اس ملزم جو ہے کرتا رہا لیکن کوئی پتا نہ چل سکا کہ لڑکا کون ہے مایوس ہو کر واپس ہے تحریح درخواست پیش کرتا ہوں کاروائی کی جائے مرخہ پچیس تاریخ کو جناب اس کی کاپی سامنے آتی ہے حافظ محمد ابراہیم ولد محمد صادق قوم درگ یہ اس کا ہے اور سکنا سون میانی حالی بھونگ میں یہ تحرات ہوئے اور انگریزی حروف جو ہے وہ اس میں دستخدمی کی ہیں اور کاروائی کی ترخواست کی ہے اور محمد حافظ صاحب کے یہ سارا معاملہ اور اس میں جناب درخواست کی ہے کہ اس کے اوپر جو جرم آیت کیا جائے وہ ہے جس پر ریپورٹ درج کی گئی سب کچھ ہوا ایف ای آر کٹی اور پھر جب ملزم کو گریفتار کیا گیا میں آپ کو تصویر شیئر کروں آپ کو سکرین پر تصویر ملے گی یہ ہے لڑکا جس کی عمر آٹھ سال ہے اس کا نام بھوش کبار ہے اس کو جو ہے گریفتار کیا گیا دس دن اس کو جو ہے حوالات میں بند کیا گیا جب کوٹ میں پیش کیا گیا جج نے کوٹ دیکھا ایف ای آر دیکھی جج تو بھرم ہو گیا کہ شرم نہیں آتی آپ لوگوں کو یہ آٹھ سال کا بچہ یہ کام کرے گا اور جس کو یہ نہیں پتا توہین مذہب کا مقدمہ درج کر دی ہے آپ لوگوں نے تو یہ تو کیا پتا بیچارے آٹھ سال کے بچے جس کا شعور بالغ نہیں ہے اس کو کیا پتا کہ دین کیا ہے مذہب کیا ہے یا کسی کی توہین کیا ہے آپ نے اس کے اوپر وہ کر دیا اور عدالت نے اسی وقت اس بچے کو رہا کر دیا یہ ہے دس دن اس ایف ای آر کے کٹنے کے بعد حوالات میں گزارنے کے بعد اس بھوش کمار کے بچے کی کہانی اس کے بعد ان کا جو غصہ تھا مولوی صاحب کا ٹھنڈا نہیں ہوا یہ لوگ آئے ان کے ساتھ کچھ افراد اور ملے وہاں کے مقامی ریپورٹر باز کو کریڈر بھی دونے جاؤں گا جناب محترم جناب حسن حسن رزا نے مجھے بتایا یہ ساری انفرمیشن شیئر کی وہ خود وہاں پر موجود ہیں یہ ساری انویسٹیگیشن میں کہ اس وقت وہاں پر جو ہے تقریباً آٹھ پولیس کی جو گاڑیاں بسیں وہ بھر کے پورے بھنگ شریف میں انہوں نے پورا کارڈن آف کر دیا ہے وہاں پر علاقہ معاملات زن کی بحال ہے لیکن افراد کی گرفتاری کا عمل شروع ہو چکا ہے کیونکہ اس سارے معاملے پر سپریم کورڈ پاکستان نے نوڈس لیے وزیر نوران خان نے نوڈس لیے آگے چل کر وہ بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں جناب یہ سارا معاملہ پیسے کا لین دین کا تھا آپ کو بتا ہے کہ بھونگ وہاں پر اسی سے سو خاندار جتنے بھی عباد ہے وہاں پر ان کے بارے میں ہے کہ وہ کروڑوں پتی ہیں مال و مطا رکھنے والے ہیں ان کے کاروبار میں اچھے ہیں اور یہ جتنے بھی وہاں پر ہمارے مسلمان بھائی ہیں ہمارے رشتہ دار ہیں میں خود اپنے بھائی اعتراف کرتا ہوں کہ یہ لوگ ان سے کرز لیتے ہیں پیسے لیتے ہیں اور جب واپسی کرنے کی بات ہے لاکھوں کا لین دین دیتا اس سارے معاملے کو مذہب کا معاملہ بنا دیا گیا بھوش کمار کے بارے میں یہ ہے کہ یہ چھوٹے بچوں کے ساتھ جو مسلمان بچے آٹھ سال سات سال کیا عمرے ہوتی ہیں تو بچے کھیلتے ہیں باہر کھیلتے ہیں وہ کھیلتا ہوا جو ہے وہاں پر آ چکا تھا لیکن اس کے اوپر یہ معاملہ سارا بنا دیا گیا اس کے بعد ان لوگوں نے یہ کیا جناب کہ یہ ایم فائیو موٹر وے ہے ایم فائیو موٹر وے پر وہاں پر گئے یہ جو سکھر ملتاں سے سکھر موٹر وے ہیں ہمارے سمینوں سے گزار رہی ہیں تقریباً آدھے کلو میٹر پر میرا گھر ہے رہی میرے خان کا جو انٹرچینج ہے وہاں سے اور آگے اگلا جو سٹاپ ہے وہ بھونگ شریف کا سٹاپ ہے تو یہاں سے تقریباً ایک ڈیڑھ کلو میٹر ہے بھونگ شریف کے بالکل شہر سے یہ روڈ پاس سے بغل سے گزار رہا ہے یہ سارے جناب وہاں پر پورے تقریریں کی جاتی ہیں یہ بزار بند کرائی جاتے ہیں یہ لوگ آ جاتے ہیں ایم فائیو موٹر وے پر موٹر وے پر آ کر انہوں نے جناب موٹر وے بند کر دی لمبی لینے لگ گئی اور پوری دنیا کو پیغام دیا کہ سی پیک موٹر وے پر جب چاہے دہشتگردی کا مظہرہ ہو سکتا ہے انہوں نے جناب وہاں پر دوڑ پھوڑ کی وہاں پر پولیس کی بھاری نفری پہنچ گئی چھے پانچ سے چھے گھنٹے وہاں پر یہ سارا سلسلہ چلتا رہا طاقت کے بلبودے پر ان کو اتارا گیا پھر ان کو پتا تھا کہ اب چاہتے پولیس والے تو وہاں پر سیکیورٹی سخت کرتے تھے شہر میں مندر کی فائد کیا جاتی لیکن ان لوگوں نے کوئی توجہ نہیں دی ایونکہ فوج کو بھی بلائے جا سکتا بہت مارجن تھا ٹائم تھا لیکن پوری اس نے کمال جو ہے لاپروہی کا مظاہرہ کیونکہ ان کا زور تو صحافی پر چلتا ہے وہاں پر ایک مقامی صحافی میں نے پہلے ریپورٹ کیا تھا آپ کو کہ وہاں پر کس تھا اس کے اوپر قتل کا پتہ نہیں کون سے قبضے اور ناجائز قبضے کا جناب اس پر کیس ڈال دی گئے اس کو جیل میں اس کے ناخون کھینچے گئے یہ اس طرح کے کام کر سکتی ہیں انہوں نے وہ نہیں کیا اب یہ معاملہ اس کے اوپر چل پڑا ہے اب یہاں پر انٹرنیشنلی اس کو بھی دیکھا جا رہا ہے انڈیا اس کے اوپر اکسار ہے اور یہ جتنے بھی دونوں گواہ ہیں یہ جھوٹے ہیں یہ بکواس کر رہے ہیں کوئی ایسا باقیہ نہیں ہے مظلوم کا ساتھی مظلوم کافر بھی ہوگا ہم اس کے ساتھ کریں گے اور ظالم ہمارا مسلمان میرا رشتہ دار ہے میں اس کے خلاف ہوں حالت بات کیا اس نے تو وہ اس سارے معاملے کا حصے ہیں ان لوگوں نے جناب اس کے بعد ان لوگوں نے ڈی پیو صاحب نے ما شاء اللہ دوسری ایف ای آر کٹی اور دوسری ایف ای آر میں اندازہ کریں کہ دہشت گھٹی کی دفعات یہ معاملی دفعات ڈلا دی گئی ہیں کار سرکار میں مداخلہ ترسدہ اگر میں معاملہ آ چکا ہے اس ساری معاملے میں میرے دوست وہاں پر پہنچ چکے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ دوست جو وہاں پر جا رہے ہیں وہاں پر گراؤنٹ پر ان کو کیا بریفنگ ملتی ہے کیا معاملات سامنے آتی ہے وہ ایک ایک چیز آپ کے سامنے رکھیں گے اب تک کے بارے میں جو میں نے آپ کے ساتھ چیزیں شیئر کی ہیں وہ امیتے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی تو اپنے ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے گا اپنے کومنٹ سے آگاہ بھی کیجئے گا مجھے دیجئے اللہ حافظ